عزیزانِ گرامی تو آج کے دن امام حسین علیہ السلام مکیہ سے نکل رہے ہیں جبکہ سب لوگ ارکانِ حج بجا لارہے ہیں عبادتِ الٰہی میں لگے ہوئے ہیں اور کل کا دن جسے روزِ عرفہ کہتے ہیں یہ دن شہادت کا بھی دن ہے شہادتِ جنابِ مسلم امنِ اخیل سفیر امام حسین اور جنابِ مسلم کا ساتھ دینے والے حانی بن عروا یہ دو اصحاب و انصارِ امام کی شہادت ہے جس کا غم منائے جاتا ہے اور کل کا دن روزِ عرفہ ہے اس دن عامال ہیں ان عامال کو بھی بجا لانے کی کوشش کیجئے کہ اس میں روزِ عرفہ اس دن حاجی میدانِ عرفات میں ہوتے ہیں اور دعا اور استغفار کے ساتھ حج جیسے فریضے کی ادائیگی کی توفیق نصیب ہوتی ہے عرفہ کی عظمت و اہمیت صرف حاجیوں کے لئے ہی نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں کے لئے ہے دعاِ عرفہ حضرتِ امام حسین علیہ السلام کی دعا ہے یہ عمالِ عرفہ فقط انہی لوگوں کے لئے نہیں ہے جو عرفات میں ہوں جو حج کے سیزن میں ہوں وہاں نہیں ہر جگہ جہاں جہاں ہے وہاں کرنا ہے امام حسین علیہ السلام کی دعا پڑھئے اس کے ترجمے کو پڑھئے کہ امام نے روزِ عرفہ کیا پڑھا ہے اس دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے اس زیارت کا بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے اور روزِ عرفہ عمال کی بڑی مقبولیت ہے بڑا آجر ہے بہت سی حدیثوں میں آیا ہے کہ حضرتِ امام جعفرِ صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک میں نہیں بخشا گیا اس کے لئے ایک موقع روزِ عرفہ ہے رمضان المبارک میں جو نہیں بخشا گیا اس کے لئے دوسرا موقع جو ہے روزِ عرفہ ہے اس میں اپنے کو بخشا گیا چوتھے امام نے دیکھا کہ روزِ عرفہ ہے ایک بندہ سائل بن کر آیا مانگ رہا تھا امام نے گلایا گلانے کے بعد کہا آج بھی تم غیر اللہ سے مانگ رہے ہو آج تو اللہ آتا کر رہا ہے آج تو تم نے یہ کیا عددہ کے صرف اللہ سے مانگتے مولا علیہ السلام نے بھی فرمایا جس کے گناہ معاف نہیں کی جا سکتے اسے چاہیے کہ روزِ عرفہ جو ہے گناہوں کی مقفرت کی دعا کریں یا عرفات میں پہنچیں تو روزِ عرفہ عامال ہے گسل ہے روزہ ہے نماز ہے یہ نماز تذبیحات ہیں ذکر ہیں دعائیں ہیں اس میں زیارتِ امام حسین علیہ السلام روزِ عرفہ ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام کے روزے کی زیارت کیلئے جاتے ہیں بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے زیارتِ امام حسین علیہ السلام روزِ عرفہ اگر پڑھ رہے ہیں تو اس زیارت کا ثواب اتنا ہے کہ یہ زیارت ایک ہزار حج کا بدلہ رکھتی ہے یعنی ایک زیارتِ امام حسین روزِ عرفہ ایک ورل ٹو ون تھاؤزن حج اور ایک ہزار عمرہ یعنی روزِ عرفہ اللہ کتنی مہربانی کر رہا ہے کتنی رحمتیں کتنے دروازے کھلے ہوئے ہیں اس کی وسط کے کہ ایک امام حسین علیہ السلام کی تم زیارت پڑھ لو روزِ عرفہ تو ایک ہزار حج کا ثواب دوں گا ایک ہزار عمرہ کا ثواب دوں گا ایک ہزار جہاد کا ثواب دوں گا یہ ثواب بہت ہے یہ زیارت تو ایک بہانہ ہے اصل میں آپ کو امام سے وابستہ رہنے کی دعوت ہے یادِ امام ہونا چاہیے ان کی تعلیمات پہ چلنے کی کوشش ہونی چاہیے ان کی راہ پہ ثابت قدمی ہونی چاہیے ان کی یاد ہم سے جدہ نہ ہونے پائے غافل نہ ہونے پائیں کوتہ ہی نہ ہونے پائے امام یاد رہیں ہمیشہ یاد رہیں لیکن روزِ عرفہ تم خرافات میں نہ لگ جانا تم دوسرے کاموں میں مجھگول نہ ہو جانا وہ حج پہ گئے ہیں وہاں عمال کر رہے ہیں تم جہاں بھی ہو امام کو یاد رکھنا جہاں بھی ہو امام کو یاد رکھنا زیارت امام ضرور پڑھنا ہر عامال میں زیارت امام حسین کی تاقید یہ بتلاتی ہے کہ امت کو آئیمِ معصومین نے بیدار رکھا ہے کہ نہ ذکرِ حسین سے نہ فکرِ حسین سے تمہیں جدہ ہونے کی دعوت نہیں وابستہ رہنے کی دعوت ہے ثابت قدم رہنے کی دعوت ہے بڑی خربانیاں امام حسین علیہ السلام نے دی ہیں اس لئے تمہیں یہ کام کرنا ہے اور روزِ عرفہ کی عامال بجا لائیے کتابوں میں مل جائیں گے وارسپ پہ میسج مومنین فاروٹ کرتی رہتے ہیں وہ مل جائیں گے مل جائیں گے